محمد احمد قازمی محمد احمد قازمی یوکرین کی فوج اور والنٹری فورسز کو امریکہ کی طرف سے لمبے وقت تک ہتھیاروں کو مہیا کرنے کے لیے بھی کہا ہے دوسری طرف روس کے پارلیمنٹ سپیکر نے کل شام دعویٰ کیا تھا کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ ولو دیمیر زیلنسکی نے ملک سے فرار ہو کر پولینڈ میں پناہ لے لیا ہے حالانکہ اس کے بعد زیلنسکی نے ورچول طریقے سے ان کے مطابق کیو میں رہتے ہوئے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے اب امریکہ میں ساؤتھ کرنینا سے سینیٹر لنسے گرہم کا کہنا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا اگر کوئی پوتین کا قتل کر دیتا فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یوکرین کرائسس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب تک پوتین کا قتل نہیں ہو جاتا اس وقت تک یوکرین جنگ ختم نہیں ہوگی ان کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ولادمیر پوتین کا قتل کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کیا گیا تو یہ روس اور پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہوگی سینیٹر لنسے گرہم کے مطابق اس کام کے لیے کسی کو تو آگے آنا ہوگا گرہم کہتے ہیں کہ روس کے لوگ ہی اسے انجام دے سکتے ہیں اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو اندھیرے میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور غریبی سے خود کو دور رکھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ میں سے ہی کسی کو یہ قدم اٹھانا ہوگا اس سلسلے میں امریکی سینیٹر نے ہسٹری یعنی اتحاس سے مثال دیتے ہوئے پوچھایا کہ کیا روس میں بروٹس ہے یا روسی فوج میں کوئی کرنل سٹافن برگ ہے ریپبلکن سینیٹر لنسے گرہم نے آگے کہا کہ موجودہ جنگ کو ختم کرنے کا صرف یہی اکیلا راستہ ہے آپ کو بتا دوں کہ مارکس جونیس بروٹس روس کا ایک بہت جانا مانا پولٹیکل سپیکر تھا جسے جولیس سیزر کے قاتلوں میں سمجھا جاتا ہے اسی طرح کلوس وون سٹافن برگ نے انیس ست چوالیس میں جرمنی میں ایڈولف ہٹلر کی ناکام قتل کی کوشش کی تھی اسی بیچ روس کی راجدانی موسکو کے ایک مشہور کاروباری ایلیکس کونہ نخن نے پریزیڈنٹ ولادمیر پوتن کو زندہ یا مردہ گرفتار کیے جانے پر لاکھوں ڈالر کے انعام کا اعلان کیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر پوسٹ میں لکھا ہے کہ جو بھی ولادمیر پوتن کو پکڑے گا اس کو میں دس لاکھ امریکی ڈالر کا انعام دوں گا آپ کو بتا دوں کہ روس کے تاجر ایلیکس کونہ نخن نے انیس سو بانوے میں ملک چھوڑ دیا تھا اور اب وہ امریکہ میں رہتے ہیں ادھر کل شام روس کی پارلیمنٹ ڈیوما کے سپیکر ویاچسلاف ولدین نے بتایا ہے کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ ولدمر زیلنسکی نے ملک سے فرار ہو کر پولینڈ میں پناہ لے لی ہے ولدین کا کہنا ہے کہ زیلنسکی کی طرف سے جتنے بھی ویڈیو میڈیا میں دیے جاتے ہیں وہ پہلے سے ریکارڈڈ ہوتے ہیں اس سے پہلے امریکہ سمیت کچھ ویسٹرن ملکوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے یہاں یوکرین کے پریزیڈنٹ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زیلنسکی دوسرے ملک میں رہ کر بھی اپنی سرکار چلا سکتے ہیں اسی بیچ کل فرائیڈے کو لندن سے چھپنے والے ٹائمز اخبار نے ریپورٹ دی ہے کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی پر اب تک کم سے کم تین بار جان لیوا حملے ہو چکے ہیں جن میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ یوکرین کرائسس کی وجہ سے پچھلے ایک ہفتے کے دوران وہاں کے بارہ لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر پڑوسی ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں اس سے پہلے بھی روسی میڈیا میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں اس کے بعد زیلنسکی نے ایک ویڈیو جاری کر کے کہا تھا کہ وہ آخر تک یوکرین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اب کل ایک بار پھر انہوں نے روس کے پارلیمنٹ سپیکر کے دعوے کے بعد یہ کہتے ہوئے ورچول پریس کانفرنس کی ہے کہ وہ اب بھی کیف میں ہی موجود ہیں آپ کو یاد دلا دوں کہ امریکہ کی طرف سے اب سے پہلے بھی غیر ملکی وی آئی پیز کو قتل کرنے کی ہسٹری رہی ہے ڈونالڈ ٹرمپ نے جنوری دوہزار بیس میں ایران کے قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کا حکم دیا تھا جسے انہوں نے اعلان کر کے قبول بھی کیا تھا اس کے بعد امریکہ کی فوجوں کے لیے عراق میں رہنا دوبر ہو چکا ہے میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار یوکرین جنگ کے بارے میں اہم خبریں آپ تک پہنچا رہا ہے آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبالا نہ بولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تینک یو دھنیواج شکریہ جے بھارت جہن میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیوب دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن وڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی